افلا یا تدبرون القرآن آیا یہ سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں امین اسلاحی نے تدبر قرآن لکھا ہے نا توبہ توبہ زخامت کے ادبار سے میرے خیال سے مواحب الرحمن کے بعد بلکہ اس سے بڑی تفسیر ہے تدبر قرآن امین اسلاحی تیس زخیم جلدوں سارے جہان کی سیاست ڈال دی اسے سید کو تک تو اس کی چھے جلدیں ڈال دی اور فلان تو اس کے جتنے رسالے دے ڈال دی ہے پندرہ پاروں تک کٹر محدودی پندرہ پاروں کے بعد اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور جماعت اسلامی کے متعلق لکھتے ہیں راہزنوں کا ایک طریقہ لٹیرو کا جس پر اسلام کا لیبل دھوکے کے لیے لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر گزرنے کے بعد نجات عطا فرمائی اللہ کے دربار میں شکر و توبہ بجا لاتا ہے محدودیان مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں اور میرے موبائل پر پیغام دے رہا ہے پہلے گرہبان میں جھام کو ذرا پہتا ہے سب باتیں تم نے کہیے افلائے تدبرون القرآن آئے سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں تو تفہیم نام رکھا اور اس میں تحریف دالی اور دوسرے نے تدبر قرآن نام رکھا لیکن تدبر بغیر علم کے کہاں معلوم ہوا کہ قرآن کے بارے میں سوچ اور فکر قرآن سنت اور فکر کے ساتھ محتبر ہے شان ورشان ہے مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ علماء دین کی سوچ فکر تشریح توزیح وہ عین قرآن کے مزامین ہیں بخلاف ان لوگوں کے جو علوم قرآن سے آراستہ نہیں ان کا تدبر سوچ فکر سب تحریف کے دیرے میں پس یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں ولو کان من اند غیر اللہ اور اگر اللہ کے علاوہ کئی اور سے ہوتا لوجدو فی اختلافاں کثیرا تو پا لیتے اس میں اختلاف بڑا وَإِذَا جَاءَهُمْ عَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اور جب آ جاتا ہے ان کے پاس کوئی خبر فتح کی اوی الخوف یا شکست جہاد کی خبریں آتی ہیں مختلف ازاؤ بھی اس کو پھیلا دیتے وَلَوْرَدُّوْهُ الْرَسُولِ ایسا نہیں پھیلانا چاہئے پہلے تحقیق ہونا چاہئے اور اگر یہ لٹا دیتے پیغمبر کی طرف وَإِلَاُ لِلْأَمْرِ مِّنْهُمْ دیکھو پیغمبر کے بعد جو جماعت ہے وہ فقہا و مشتہ دین کی پیغمبر کے بعد ضرورت ہو سکتی ہے فقہا کی فقہا کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں قیامت تک ان کی فقہ چلیں لَعْلِمَهُنْ لَذِينَ تو جان لیتے اس کو وہ لوگ یستنبیتونہو جو اس کو کھوج لگا سکتے تھے منہم ان علماء میں سے وَلَوْلَا فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت اس کی لَتَّبَا تُمُشْ شَيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو پیچھے پڑ جاتے شیطان کے مگر تھوڑے بچتے ہیں فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پسکتال کرے اللہ کے راستے میں لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَا نئی تکلیف دی جاتی مگر آپ ہی کو وَحَرِّ دِلْ مُمِنِينَ اور عمادہ رکھے مسلمانوں کو اَسَلَّاہُ اَيَّكُ فَبَاسَ الَّذِينَ كَفَرُوا امید ہے کہ روک لے اللہ جنگ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا وَاللَّهُ اَشَدْ وَبَاسَ اللہ خود جنگ جو ہے وَاشَدْ وَتَنْقِيلَ اور زبردست بدلے لینے والا ہے تنقیل شیخ زید القوسری کے مقالات ہے اور حضرت کے مقدمات بھی ہے لیکن مقالات بہت قیمتی ہے اس پر حضرت بنوری کا مقدمہ ہے بہت زبردست ان مقالات نے وحابیہ کا اور ابن تیمیہ کے سرگردانوں کا اب بعض ان لوگوں کا جو رائے اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں تانہ بانہ کیا ہے جمال الدین افغانیوں مفتی محمد عبدالو سید کتبوں یہ تمام گمراہان ان کا تانہ بانہ کیا ہے مقالات میں تو ایک نکٹو نے اس کا جواب لکھا ہے اور اس نکٹو کی کتاب کا نام ہے ات تنکیل ات تنکیل فی ما قال الكوثری من الاباتیل ات تنکیل فی ما قال الكوثری من الاباتیل تو ہمارے شیخ شیخ عبدالفتا بغدہ رحمت اللہ لے دے جواب لکا ات تفتیل فی رد تنکیل و تسویم الاقاوین لشیخنا محمد زاہد الكوثری وَهُوَ خُجَّتُم مِنْ هَاُولَائِ الدِّلِيلِ حضرت کی کتابِ ات تفتیل فی رد تنکیل مَنْ يَشْفَا شَفَا تَنْ حَسَنَا جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ یعنی جائز یَكُلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْ هَا ہوگا اس کا حصہ اس میں وَمَنْ يَشْفَا شَفَا تَنْ سَيِّعَا اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی یَكُلَّهُ كِفْلٌ مِّنْ هَا اس کو ملے گا اس میں سے ایک حصہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيطًا اور اللہ ہر چیز کو اندازہ کیے ہوئے مقیط اور جب یہ چلے جاتے آپ کے پاس سے درس ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے بیتا رات بر لگے رہیں گے طائفتن اے گروہ ان میں منہم انہی میں سے غیر اللذی برخلاف اس کے تقول جو آپ نے کہا آپ جو کچھ کہتے ہیں تو درس کی تکرار اور درس کی کوئی ضروری مزامین آپس میں دہرانا تعلیم علموں پر فرض ہے المثل مقتبس من العیاء وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ راتیں کاٹتے ہیں فَآَعْرِضَ عَنْهُمْ رَحْنِ دُوْ ان کو وَتَوَكَّلَ لَلَّهُ بَرُوسَةَ كَرْوَ اللَّهُ پَرْ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اور کافی ہے اللہ کا ارسال کام بنانے والا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ آیا یہ سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں امین اسلاحی نے امین اسلاحی نے تدبر قرآن لکھا ہے توبہ توبہ زخامت کے اعتبار سے میرے خیال سے موسیقی